لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح ہر فن کے عداب ہوتے ہیں اسی طرح فن رویہ تعبیر کے بھی عداب ہوتے ہیں اب دیکھیں نا عدب کا مطلب اور مقصد کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک پروسس دینا اب آپ جو ہے اگر کسی شاپ میں کام کرتے ہیں کسی ورک شاپ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ سیفٹی کے قوانین ہوتے ہیں کسی منفیکچرنگ پلانٹ میں کام کرتے ہیں تو سیفٹی کے قوانین ہوتے ہیں اس شاپ میں آنے کے قانون ہوتے ہیں اس شاپ سے جانے کے قانون ہوتے ہیں کسی تعلیمی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کے بھی قانون ہوتے ہیں کسی سکول میں آپ پڑھتے ہیں تو ایک پڑھنے کے اور پڑھانے کے بھی قوانین اور زوابط ہوتے ہیں رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں اسی طرح کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں تعبیر رویا کے بھی خواب کی تعبیر کے بھی وہ کچھ رولز اور ریگولیشنز خواب سنانے والے پر بھی لاغو ہوتے ہیں اور کچھ رولز اور ریگولیشنز جو خواب کی تعبیر کر رہا ہے اس پر لاغو ہوتے ہیں تو جو خواب کی تعبیر بیان کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں معبر معبر تعبیر بیان کرنے والا تو اگر تعبیر بیان کرنے والے کے سامنے کوئی خواب سنائے تو وہ اس خواب کے اگر اس کے اندر کوئی راز ہوں یا کوئی ایسی باتیں ہوں جو اس خواب سنانے والے کی طرف نزبت کرتی ہوں اور حقیر ہوں تو دوسروں کے سامنے اسے بیان نہ کریں تو خواب دیکھنے والے کے راز اور حقیر باتوں کو دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں اور بہتر یہ ہے کہ جب خواب سنے سنا جائے تو کہے کہ خواب تو اچھا ہے خیر ہو آپ کے لیے اللہ آپ کو شر سے بچائے اور دشمنوں کی طرف شر کو لوٹا دے اچھا جب بھی کوئی خواب بیان کرے تو اس کی بات مکمل سنے شریف آدمی اور غیر شریف آدمی کے درمیان امتیاز رکھے تعبیر بتانے میں جلد بازی سے کام نہ لے جب تک خواب کو مکمل طور پر ناز سمجھے ایک تو سنے پھر سمجھے کہ خواب کس نوعیت کا ہے اور کس کے لیے ہے اس وقت تک تعبیر نہ بتائے پھر پچھلے دروس میں بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ زمان و مکان کا اور موسم کا اور ان تمام چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے اس پر اچھا معبر کا فن تعبیر رویا کا جاننا بھی بہت ضروری ہے اس کا ذہین اور ہوشیار ہونا متقی اور پریزگار ہونا اور خواہش نفسانی سے اپنے آپ کو بچانے والا کتاب و سنت لغت عرب اور انسال یعنی پرووربز وغیرہ ان تمام چیزوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں بتا چکا ہوں کہ کون کون سے فن جو ہے اس میں اس کو مہارت ہونی چاہیے اچھا اسی طرح اوقات مکروحہ طروع افتاب زوال افتاب غروب افتاب ان کے وقت تعبیر نہ بتائی جائے اچھا اسی طرح اگر کوئی خواب سنانے والا جھوٹا ہو تو بھی خواب کی تعبیر کیے بغیر نہ چھوڑا جائے کہ اگر اس میں خیر ہوگی تو بتانے والا جو معبر ہوگا اس کی طرف لوٹ آئے گی اور اگر شر ہوگا تو جو خواب جھوٹا خواب سنا رہا ہے اس کی طرف لوٹے گی یوسف علیہ السلام کے خید قانے میں جو دو قیدی آئے تھے انہوں نے جب خواب بیان کیے یوسف علیہ السلام نے خواب جو ہے ان پر بیان کیے تعبیر بیان کی اور کہا کہ اب ہوگا ایسے ہی جیسے تعبیر بیان کی گئی ہے تو بھئی تمہارے خواب سچے تھے یا جھوٹے تھے واللہ اعلم لیکن اب ہوگا وہی جو آپ بیان کیا جا سکا ہے کیونکہ اب فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ خواب کی تعبیر ہو گئی ہے اچھا اگر معبر خواب کی تعبیر کرنے والا اپنی دشمنی کی بنا پر خواب کی تعبیر غلط بتا دے تو اس کا وبال خود اسی پر ہوگا اس میں خیر ہوئی تو وہ سائل کے لیے ہوگی تو یہ چند اصول ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا اس شخص کے لیے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہو اچھا معبر جو ہے اسے آداب و شرائط کا پابند ہونا ضروری ہے اس کے اوپر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں جمع کی ہیں مثال کے طور پر بعض چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبر کو علاوہ عالم دین ہونے کی ان باتوں کا بھی پابند ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کے طور اتوار خسائل و آداد احوال ان سب کو وہ خوب پہچانے اور پہچانے کے باہ اللہ تعالی سے ہمیشہ لو لگائے رکھے اور اللہ تعالی سے ہمیشہ مانگتے رہے غرور و تکبر سے دور ہو اور جو کام کرے وہ سواب کی نیت سے کرے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے لقمہ حرام سے بچائے بےہودہ باتوں سے بچائے اور صحیح معنوں میں العلماء ورثت الانبیاء جو ہے کہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے اب علماء جو ہے وہ وراثت میں ملی ہے انہیں کیا علم دین تو اس کی حفاظت کرنا ان کے اوپر لازم ہے تو اس کا مزدعب بنے اچھا حضرت ابراہیم کرمانی امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کرنے والے کو ان آداب کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ خواب کو نہائیت ہوشیاری اور خاص توجہ سے سنے اور خواب پوچھنے والے کے دین مذہب اور خیالات سے واقفیت حاصل کر لے کیا سا کہ میں نے آپ کو پچھلے درواز میں بتایا کہ ایک مچھلی کا یہودی آدمی کا دیکھنا اور مچھلی کا ہند والے آدمی کا دیکھنا تو یہ ایک الگ اس کی تعبیر ہوگی کہ یہود کا مچھلی دیکھنا اس کی الگ تعبیر ہوگی اور غیر یہود کا مچھلی دیکھنا الگ تعبیر ہوگی تو بہرحال تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ سائل بہرحال سجوی کہہ رہا ہے یا جھوٹ اسی طرح محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبر کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ خواب کو سنے تو باوضوح ہو اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معبر کو چاہیے کہ وہ دانا اور پارسا ہو یعنی کہ وہ اقل مند ہو اور خاموش رہنے والا ہو اور صاحب علم ہو اور گناہوں سے پرہیز رکھنے والا ہو اور جس وقت اس سے تعبیر پوچھی جائے تو وہ ہوشیار اور توجہ کے ساتھ سائل سے سوال کیے بغیر اس کی پوری کی پوری بات سنیں اور باہتیات سنیں اور یہ بھی معلوم کریں کہ سائل کوئی بادشاہ ہے یا کوئی ادنہ آدمی ہے سردار قوم ہے یا کوئی حقیر آدمی ہے کوئی جاہل ہے یا قل مند آدمی ہے غریب ہے یا امیر ہے فارغ البال ہے مجغول ہے کیا کام کرتا ہے خواب سائل نے موسم گرمہ میں دیکھا یا موسم سرمہ میں ان تمام امور کو معلوم کر لینے کے بعد پھر تعبیر دے اچھا حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باوجود علم تعبیر کے یکتہ امام تھے وہ تو بہت وہ کہتے ہیں کہ جس خواب کی تعبیر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کی تعبیر وہ ہرگز بیان نہیں کرتے تھے یہ ابو حاتم اسمعی اور حضرت ابو المقدم سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبر کو چاہیے کہ وہ پہلے سائل کی بات کو خوب اچھی طرح سے سن لے اور اس کی تعبیر کو خوب سمجھے اور اس میں غور و تعامل کرے اگر کوئی بات سخت ہو لیکن اس کے مانے سہی ہوں تو جیسا کچھ اور جس طرح سے اس کی تعبیر کا احتمال ہو اسی کے مطابق اس وقت تعبیر کر دے اور اگر بات کے درمیانی کوئی زائد اور فضول مضمون ہو تو اس زائد مضمون کو الگ کر دے اور اصل بات کی تعبیر کریں اگر تمام خواب بے جوڑ اور مختلف ہو اور اس کا کوئی مضمون باہم ایک دوسرے سے ملتا نہ ہو تو ایسے خواب کو پریشان خواب سمجھے اور اس کی تعبیر نہ کرے اگر سائل خواب کو کچھ نہ کر سکے اور معبر کو اس کی تعبیر معلوم نہ ہو سکے تو ایسی حالت میں سائل کے نام سے تعبیر کر دے کیا اس کی طبیعت بیان گفتگو خوبصورتی اور بدصورتی سٹ اور جھوٹ وغیرہ کو خاطر میں رکھ کر تعبیر معلوم کر لے اگر اس کے خواب کی تعبیر بری آتی ہے تو سائل سے بیان نہ کرے اور اس سے پوشیدہ رکھے حضرت امام ابراہیم کروانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبر قبرستان میں خواب کی تعبیر نہ کرے حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معبر کو چاہیے کہ سائل یا سائل کے باپ کے نام کو منحوظ رکھے اگر سائل یا سائل کے باپ کا نام پیغمبروں کے ناموں میں سے ہے تو عزروع حساب جذر و فال اس کی تعبیر خیر اور بشارت اور خوشی کے ساتھ کرے اور اس کا نام کوئی برا ہو تو اس کی تعبیر شر و فساد کے ساتھ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبر کو چاہیے کہ سب سے پہلے سائل کا نام اور مرتبہ مذہب اور سیرت خصلت و عقل و فہم معلوم کریں